السلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے شاد باد رکھے میرے دن کا آگاز اللہ کے نام سے اللہ برکتیں ڈالے آپ کی زندگیوں میں اور خوش بوش رہیں آپ اللہ کی نعمتوں کی طرح ہاں جی تو اب میں نے آج آپ کو روٹین بتاؤں میں نے لے لی سبزیاں اور سبزیوں کو میں نے اچھی طرح ان کو بنایا واش کیا باش کر کے مٹر کو چھیلا مٹر کو چھیل کے فریز کیے آپ لوگ بھی آج کل مٹر بہت سستے ہیں تو لے کے فریز کر لیں آپ کے آگے کام آئیں گے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے نا گاجتے نہیں تو جو ان میں سے چھوٹی چھوٹی تھی نا یہ ریڈ والے کلر کی ایک ہوتی ہے نا جو بڑے کیل والی ہوتی ہے وہ نہیں جو اس سائز کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے چھیل دیا چھیل کے میں نا ہمیشہ اس کے ساتھ چھیلتے ہوں یہ آلو چھیلنے مالا جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ یہ جو اس کی مٹی وغیرہ وہ اچھی طرح ساف ہو جاتی ہے سوچے کیوں نا میں آج اچار ڈال لوں ٹھیک ہے تو اچار ڈالنے کے لیے میں نے چھوٹی چھوٹی گاجن اس کے چن کے علاقے کی اور گاجروں کو میں نے اس شیپ میں کاٹ لیا ٹھیک ہے اور اس کے جو بوٹی والے تھے نا اس کے کیل جونز ہیں وہ میں نے سپرٹ کر دیئے تو اگر آپ چھوٹی گاجنے لینا تو آپ یقین کریں کہ ان کے اندر سے نا کیل نہیں نکلتے تو اس کو آپ ایسے لمبے جمبے سے قتلے کی طرح کاٹ لیں جس شیپ میں آپ کو پسند لگتا ہے تو وہ تو اگر آپ چھوٹی لیں گے نا تو چھوٹی کے اندر سے کیل نہیں نکلے گا تو میں نے ان کو کاٹ لیا اور یہ میں بتاتی چلی ہنی کی فیورٹ قسم کا اچار ہے اس کو بس یہ اچار بہت پسند ہے باقی وہ لسورہ بڑے شوک سے کہا دیکھ یہ وہ میں نے ان کو چھیلنے کے بعد ایسے مثلا کہ اس کے کاٹ لیا سینٹر سے وہ ساف کر لیا اس کو پھر اس کو میں نے اس شیپ میں کاٹا اس میں دیکھیں آپ کو کیل نظر نہیں آئے گا تو جب کیل نہیں نظر آئے گا تو اس کا ایک الگ سے ٹیسٹ ہوگا جب آپ بڑی جروں رڈ والی ڈالیں گے نا تو یقین کرے ہیں چار میں ایک الگ قسم کا فلیور آئے گا تو یہ دیکھیں میں نے اسے تین حصوں میں کاٹ لیا اور پھر میں نے اس کو ایسے کاٹا تو یہ ایسے ٹھیک ہو گیا اور دیکھیں اس کا تو کیلہ پاگی ہے ہی نہیں اس کو کیا نکالنے کی ضرورت ہے یہ تو چوسی ٹائپ کی ہے جو موٹی ہوتی ہے نا اس میں کیل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں موٹی ہے اس کا یہ والا وائٹ والا پارٹ آپ الگ کر لیں آپ اس کو ایسے لمبی شیپ میں کاٹیں شیپ میں کاٹنے کے بعد آپ اس میں نمکی ڈال لیں کہتے ہیں میری امی کہا کرتی تھی کہ پتر چارج ہے نمک دے سردے کھلوند ہے اور یہ واقعی صحیح بات ہے تو آپ یہ دیکھیں میں نے تین چمچ ڈالے تھے نمک کے آپ کی مرضی ہے آپ ٹیسٹ کر کے پھر ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالی حلدی اور حلدی سے حلدی کے تو ویسے بھی بڑے فائدے ہیں ہم تو اپنی سسٹر کو چائے میں ڈال کے حلدی دے رہے ہیں اس سے اتنا افاقہ ہوا ہے ان کے زہم کا آپ لوگوں کی دعاوں سے شکر اللہ کی ذات کا تو اب اس کے اندر اب بڑے تو کہتے ہیں کہ بس یہ دو چیزیں جونس ہی ہیں نا آپ ڈالیں ان کو مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد کچھ زارنے کی ضرورتیں لیکن میں اس میں ڈالوں گی کٹیوی دادر میرچ ٹھیک ہے اس کا بھی فلیور بہت مزے کائے گا کہیں دفعہ تو اچار کے اندر ہوتی ہیں لیکن میں اچار کے اندر ہوں گی بھی تو لیکن میں پہلے ہی ڈال دیتی ہوں اور اس کے اندر جونس ہے اچار اس کا فلیور جونس ہے وہ رست بس جائے یہ ہاتھوں سے میں اس کو Mics کرنی ہوں ٹھیک ہے اور یہ پڑا رہے گا دو تین دن پڑا رہے گا ٹھیک ہے ڈو دن آپ رکھ لیں تو اس کا پانی اپنے نے چھوڑ لینا اور یہ نہیں کہ اس کو آپ نے رکھنا اور رکھہ اب آپ نے بھول جانا جی کدھر ہے کدھر نہیں ہے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے اس کو دن میں دو یا تین دفعہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ جیسے میں نے اس کو اچھال کے ٹاس کی ہے نا آپ نے ویسے اس کو کیا کرنا ہے مکس کرتے جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر مکس کرنی کہ بس کا پانی نچوڑ کے نا تو آپ لوگوں نے نا پھر رائل میں ڈالیں اس کی میں سپرل ریسپ بھی بناؤں گی پھر ہم نے دوپیر میں پائے بنایا ہوئے تھے وہ کھائے تو لو جی سا ڈیکار آگے جو پڑھونے ٹھیک ہے ایک دم میری آگی فرنٹ ٹھیک ہے تو پھر ہماری لگ گئی دوریں اس کو کہا کھانا کھالو کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ہم نے چائے بنائی اور اللہ کی طرف صحیح چائے میں نے جونس ہے گرین ٹی کا کیباب بنا کے فریزر کیا ہوتا ہے اور یہ دودو ڈالنے لگی ہوں میں اس کا لادو کا ساتھ اس کا بھی تو بھئی ضروری ہے نا ورنہ وہ رولہ ڈالے گی پوری فیملی سنے گی ہماری گھر کے دو تین افراد نہیں دو تین پورے ہاندن سنتے ہیں لوگ تو ٹیٹرہ پیکی بلائی ڈالتے ہیں میں جو فریش بلائی ہے نا وہ ایڈ کرتی ہوں گرم گرم چائے میں یقین ماننے اتنا مزے کی باہت چائے بنتی اتنا زبدیس فلیور آتا ہے کہ انہوں نے چائے پی اور انہوں کا واجنات کمالی کر دیا یہ تم تو واقعی شیف بن گئی ہو اب اتنا خوش ہوئی اتنا حیران ہوئی میں نے کہا اچھا آپ لوگوں کو ٹیس پر اچھا لگا آپ کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی کرے نا تو پھر وہ میری ایک فرینڈ کا کرتی ہے کہ ہم اگلو من بات جاندہ میں کہ یہ ہمی اگلو من ضرور ودانہ تو تو میں کہتی ہوں کہ سمجھے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے پیسے وصول میند وصول ٹھیک ہے تو پھر میں نے کہا میں فٹا فٹ ویڈیو بنا لیئے در تو میں بنا نہیں تھی سکتی اور یہ لارڈو کپات کا میں نے پہلے ہی فیڈر رکھ لیا بنا کے کہ مسکو دے دو ورنہ اس نے پورے زمانے کو محلہ پورا اٹھ جانا تھا کہ ان کے گھر گیسٹ آئے ہیں تو یہ جو ان سے ہیں بنا رہے ہیں تو یہ ہم انہوں نے مل کے چائے پی وہی بات ہوئی وہ جنابی علی اٹھے گئی آج بڑی سردی تھی اور بچوں نے نیو کام کیا اس کو لگایا دو تین سرحانے رکھے جب ہم بچپن میں رکھتے تھے اس کو بٹھا دیا ایسے ہی اپنا ہیار رکھیں ملیں گے کل کے ویلوگ میں آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ